پچھلے سال کے انبوف کو دیکھتے ہوئے آپ کے مند میں ڈھیروں سوال ہوں گے کہ یہ نیا سموت کیسا ہوگا ایکانومی کا پردرشن کیسا رہے گا بزار کی چال کیسی رہے گی اور سب سے بڑی بات کرونا کی مشکلیں کب ختم ہوں گی کچھ ایسے ہی سوالوں کے جواب انک شاستر کے ذریعے ڈھونڈ کر لائیں جانے مانے آسٹرو نیمرالوجس سنجے بی جمانی صاحب جمانی صاحب سواگت ہے آپ کا نوورش کی دیپا ولی کے آپ کو ہردک شب کامنا ہے اور کمال کر رہا تھا آج کل آپ نے جمانی صاحب کے آنے سے پہلے میں پچھلے دو سال کے انٹریکشنز کو چیک کر رہا تھا تو 2020 کا 1st january 1st day تھا مجھے یاد ہے اس سمیں میں نیرج کافی لوگ اور تھے اور جمانی صاحب جو رہے تھے شو کا نام تھا starting point یہی سمیں تھا ساڑے بارہ کا تو اب جمانی صاحب کیوں ہم نے باتچی چھوڑات کرتی ہے وہ annual mailer آیا تھا کہ 2020 نہیں لکھنا ہے positive 20 لکھنا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے connect کرنے کی کوشش کر رہا تھا expensive ہوگا پر expensive year ہوگا سال اشب ہوگا China اچھا نہیں ہے adds up to 15 یہ سمیں note down کر کے لائے ہوں 2021 is where you should put your money on sensex کچھ point shave off کرتا ہو نظر آئے گا 2020 کا آپ کو پورا history repeat ہوتی ہوئے نظر آئے گی march میں کیسے china کا factor سامنے آیا تھا کیسے markets correct ہوتے ہوئے نظر آئے تھے اس کے بعد 31 December 2020 کو weapon bhat نے جمانی صاحب کے ساتھ interview کرا مطلب ہو گیا 2021 کی شروعات کے لئے وہ interview کرا گیا تھا تو اب انہوں نے کہا prosperous رہے گا 2021 2021 میں recovery آئے گی may سے faster recovery بنے گی steel اور silver یہ metal shine کریں گے سونا سوتا رہے گا real estate اپنے slumber سے جاگ رہا ہے اور آگے بھی اچھا کرے گا IT, pharmacy, stocks, sectors جو ہیں وہ continued momentum رہے گا اچھے رہیں گے bitcoin نئے highs چھوے گا یہ سب میں اسی لئے اور ایک ایک کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس سال اب تک ہم نے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ لیا real estate میں تیزی, bitcoin کے record highs ہم نے سونا تھنڈا ہم نے چاندی اور metals میں وہ خاص طور پہ silver میں out performance آتا ہو دیکھا steel کے ساتھ یہ سب ہوا ہے ایک بار quickly last interview کے جھلک جو تھی اس سال کی جو commentary تھی جو بانی صاحب کی وہ دکھائیے جب رہے گھنچ اس کے بعد اب نئی commentary پہ کریں گے focus ڈانے والا 2021 ضرور prosperous year ہوگا ہم لوگوں کے لئے 2021 کے میں کے بعد میں 21 سے شروع ہوگا جمینائے پیلیڈ جمینائے رولر مرکیوری ہے اور تب سے مجھے امید ہے کہ دنیا اور پاسٹر ریکاور کرے گی steel اور سلور اور در میٹلز تو شائن سونا سوتا رہے گا 2021 میں تھو اوٹی ٹی سلائٹلی بڈ شورلی بولی وڈ جاگنا سٹارٹ کرے گا بیٹکوئن کے نچ نیو ہائیس ٹو اب یہ ساری چیزیں ری وزیٹ کرنی ہی اپن بہت فٹا فٹ چلیں گے میں کچھ بھی مس آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میرا وہ جو پچھرا سال کا 2020 کے فرس ڈے کا انٹریبیو تھا تب آپ نے کہا تھا 2020 ایکسپنسیو یہ ہے 2021 میں ریکاوری اور 2022 جو ہے ریوینیوز گولڈن 2022 رہے گا سونے کی چڑیا جو سپنا تھا واپس حاصل ہوتا وہ نظر آئے گا اب یہ نیا سموت کی شروعات ہو رہی ہے جوانی صاحب what's in store یہ آپ نے 2022 کے لئے پہلے جو بڑی پوزٹیو کمنٹری کر رہی تھی جس کی تص ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو اس وے میں ہمارے سائنس کو پرموٹ کرتے ہیں اور آپ کچھ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹیز بھی انڈیا میں گورنمنٹ نے انکریج کیا ہے اسٹرولوجی کو بھی ایک برانچ اور ایک سبجیکٹ بنایا جائے تو thank you for the same اور جی ہاں جب 2019 میں ہم لوگوں نے کرونا وائرس کا نام نہیں سنا تھا phosphorus year جیسے شب میں نے 2020 کے لئے use کیے تھے due to China اور کہا تھا اسی ویڈیو میں 2019 میں کہ 2021 میں world recover کرنا start کرے گی تو 2021 is recovery 2022 is revenue یہ 2019 کی prediction تھی اور اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ 15 august کو 2021 میں انڈیا will enter a better phase کیونکہ 3 jupiter 6 venus and 9 mars ایک family of number ہے اور انڈیا اپنے 75th year میں enter کر رہے ہیں 7 plus 5 3 number jupiter ہے the biggest planet planet of wealth اور جب 2022 کے ساتھ جڑ جائے گا تو 2022 6 number شکر کا planet کو represent کرتا ہے venus' love peace harmony and progress تو وہاں سے انڈیا اور progress کرے گی اب good news یہ ہے کہ 15 august کے بات actually we have come in the 10 top most progressive nations of the world جو آج تلق کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا and کبھی سوچا نہیں کہ ایک دن super power بھی بن سکتی ہے انڈیا تو میرے احساب سے there is good news for india for sure for Asia Asia 6 پہ add ہوتا ہے 2022 سے 6 number آتا ہے Europe بھی recover کرنا start کرے گی I am not saying کہ pandemic has gone away or is going anywhere anytime soon لیکن things are shipping up better 6 number شکر کا ہے venus is also the planet of entertainment اور last year کے ویڈیو میں آپ نے ایک important prediction miss out کی میرے client number 5 کے روحید شیٹی کی جو 2021 میں 5 number کے year میں bollywood کو comeback ڈلائیں گے سوریا ونشی کے ذریعے میں اس پہ آو گیا miss out نہیں کرنا وہ اصل میں بہت لمبا چنگ ہو رہا تھا سیف اسی لئے اس کو subdued کرنا اچھا آپ نے یہ ابھی ابھی بول دیا کی پینڈمک کہیں نہیں جا رہا کورونا کہیں نہیں جا رہا میرا اگرس ہوا لے ہی تھا جمانی سر کیا وہ پہلے بات ہوئی تھی چائنہ پینگ گلوبل دکت یہ 2022 میں یہ سارے ایشوز ابھی بھی لنگر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیا سر well pandemic ہے and it is not going to disappear completely it will take some time but it will definitely auger better for all of us and i hope we all continue taking the boosters and vaccines کیونکہ اس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ vaccine is the only way out اور vaccine کے علاوہ اور کوئی solution نہیں ہے so if we follow the norms and live properly اب دیکھیں چھے نمبر وینس کا مطلب تو بہت اچھا ہوتا ہے شکر love peace اور harmony ہے لیکن وہ year کا total ہے date کا نہیں اب 2004 بھی چھے نمبر کا سال تھا اور وہ سال بھی progressive year تھا لیکن tsunami had struck that year on a triple date 8 number date 26 December کو جب tsunami آئی تھی which claim more than 2 lakh lives 26 plus 12 plus 2004 کو جوڑنے سے 8 number آتے سیٹن کا جو شنی is the strict lord of trials and judgment پہلا نمبر 8 تھا capricorn ruler سیٹن اور destiny نمبر بھی 8 تھا آج ہی دیکھ لیجئے 8 November ہے اور 8 November کو نوڑ بندی بھی نہیں چلی ناث اگز آف ہندوستان جو 8 November کو ریلیز ہوئی تھی تو 8 number سیٹن is a very karmic and very just and very clinical planet تو year کا total تو بڑھیا ہے لیکن کبھی کا بات کچھ date گڑھوڑ کر سکتا ہے کچھ ہمارے جو نیت ہے ہم human beings کے کلیوک سے تو numbers کی تھیاری بھی بچانے سکتی ہے لوگوں کو global warming یا warning کو ہم we are you know disregarding it to such an extent تو یہ global calamities تو totally vanish نہیں ہو سکتے ہیں لیکن to a certain extent جو 2020 اور 2021 میں ہم لوگوں نے سہا اس type کے problems تو کم نظر آتے ہیں in fact 6 number venus peace کا بھی number ہے تو international peace treaties اور diplomatic relationship بھی ہمارے stronger ہو سکتے ہیں owing to venus which represents nature the peace and harmony side یہ interesting ہے نوڑ بندی 8 November Thugs of Hindustan بھی 8 November کو اور paytm ka IPO بھی آج کھلائیں اچھا شیئر بزار جوانی سارا ہم میں سب کو اس میں انٹریسٹ ہے sensex نفٹی تاب اور توڑ تیزی ہمارے پاس اور تیزی کے fundamental justification تو رہ نہیں گئے انگ گھڑک میں کچھ نظر آتا ہے 2022 2022 مرکیوری کے یار میں ہم نے کہا تھا مرکیوری is مرکیوری can go either way سلیپری پلینٹ ہے تو سٹاک مارکیٹ can see ups and downs but will end up in the positive owning towards the end of 2022 لیکن economy کے لیے two thumbs up ضرور دوں گا میں not only for Asia for Europe for India for a lot of countries یہ بات صحیح ہے economy اور share market direct correlation بیٹھتا نہیں عام طور پہ جب worst period ہوتا تو bottom out کر جاتے market وہاں سے تیزی کی شروعات ہوتی ہے اور جب اچھا ہوتا ہے تب لگ profit taking کے لئے آجاتے صحیح بات ہے کرتی سونا سوتا رہے گا اور واقعی پورے سال ایک range میں consolidate کرتا رہا سوتا ہی رہا 2019 میں آپ نے خردوایا میرے جائے گا اور تین سال آپ نے کہ اب جائے گا اور اگر آپ کی prediction فیل ہو گئی تو میں نے کہ کوئی بندوق لے کہ میرے پاس میں کیونکہ 10 سو 19 سے نمبر 3 آتا تھا جو پیٹر کا جو یلوش پلانیٹ ہے 2020 سے یورانیس کا نمبر آتا تھا جو بلوش یلو ہے and therefore I had put my thumbs up for the same 2021 mercury ہے جو سلور اس لئے steel کی prediction میں اکٹوبر میں 2020 میں کی تھی اور تب سے steel آپ دیکھ سلمبر اور وہی میری پریڈکشن ہے 2022 لگزیری کا پلانیٹ ہے لوگ بڑے گھروں میں جائیں گے لگزیریس گھر میں جانا چاہیں گے لگزیریس چیزیں لینا چاہیں گے تو I think gold will do better but silver may be an average asset still shall perform well along with real estate then لگزیریس انڈسٹریز میں entertainment انڈسٹری آتی ہے 2013 میں ہم لوگ نے یہی پریڈکشن کی تھی چھے نمبر کے سال میں کہ it will be رنگین year for Bollywood and it was one of the best years and we had said that six women women are from women women will shine in 2013 we prediction مری 2022 کے لئے I remember 2013 میں Deepika Podukone was towering even over the Khans giving hits worth 700 crores through race and other films so I expect my lady client Ekta Kapoor and old Balaji also to shine next year Rohit Shetty is very well placed Suriya when she was brought on his good number 5 March 1 14 March 1 5 November release کر نے کہا کو میں نے 4 November کو کر na شاہ رہی تھی دیوالی کے پہ میں نے کہ ایک اور دن رکھ رہی سب کمپنیز کے لیے اچھا یہ بات سہی ہے مجھے یاد ہے last interaction میں کہا تھا Bollywood can take some time to come out of ventilator OTT platforms کا جلوہ رہے گا دیکھا ہم نے اور یہ Suriya Vanshi کی spelling جو جمانی صاحب نے لکھو آئی SOO کر کے چمہ کر رہی جمانی صاحب ہر سال کا important question آپ بتاتے برڈ date کے ساب سے کس کے لئے اچھا رہنے والا یہ سال اگر 29th birthday 29th کو تو نمبر ہو گیا دو ایسے والا نمبر والا کون سال ہے کیلئے اچھا رہنے والا ہے سب سے پہلے ایڈوائز میری ہے سال کو 2022 لکھو گے تو یاد کرو 20 2022 number دیتا تھا اور کیا ہو گیا تھا 2020 میں so you don't want a repetition of 2020 کیونکہ 22 لکھنے سے وہی number آجائے گا اسی لئے 2022 ہم سب کو لکھنا ہے 6 number Venus Love Peace Harmony اور ہم سب کو وہ چاہیے پھر رہی بات individual numbers کی میری یہ خوائش ہے کہ ہر number کے لئے اگلا سال بہت اچھا ہو لیکن as per numbers 3 number bond جو ہے 3 12 21 30 bond Jupiter یا گرو کے گون لوگ 6 Venus کے گون لوگ 6 15 and 24 bond in any month 5 number کے لوگ 5 14 23 bond mercury کے گون 9 number Mars کے گون 9 18 جو پائشن بون دنو راشی they are likely to do well also Aryans are likely to do well and scorpions are governed by number 9 Mars taurians are governed by 6 Venus or Libran یعنی Tula راشی کے لوگ these are some of these zodiac signs that are likely to do well پھر جب آپ پہلا number اور آپ کا age ایک ساتھ آجاتا ہے جیسے last year number پانچ کے آدھر پونہ والا shined and became a multi billionaire he was in a number 5 year i think 50th year so پہلا number اور age جب آپ کا same number reproduce کرتا ہے that is an important year so if you have people born with such numbers maybe you can invest in their names for the coming year or میں number two نہیں آیا اس بار دیکھتے ہیں fingers cross اس سال 2022 کے لئے جبانی سار مزا آتا ہمیشہ آپ سے بات کر کے سب کچھ note ڈاؤن کے لئے میں سے tweet بھی کر دوں گا thank you so much جڑ لئے اور predictions کے لئے